اسلام علیکم حضرت علیہ وسلم محمد عاصف اس کر رہا ہوں کیسے ہیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک بس میں نے کہا بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی اور آپ کا ماشاءاللہ شبے کازالہ اور آپ کے بیان بہت خوبصورت ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا حضرت یہ جو آپ نے بھی کہا یہ جو رسک کا آپ نے کہا تو جب ہمارا رسک ہے ایک چیز میں تو پھر ہم وظائف اور پھر دعاوں کا اس میں کیا اثر ہو سکتا ہے اور بہت خاص دعاوں کی درخواست ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی بات ہوگی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی بات کو خوب برکتیں آتا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی علم و عرفان کے اس راہ پہ گامزن رکھے اور اللہ اپنا جو ہے خواد لطف و کرم انعات کر کے علم و معرفت کی دورت سے ہمیں بھی مالا مال فرماتا رہے ہیں باقی آپ نے کہا کہ رزق جو ہے ہم جو وظائب پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو جو رزق جب مقدر لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب یہ سارے وظائب پڑھنا اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنا یہ سب حصول رزق ہی کا حصہ ہے جیسے آپ دکان کھولتے ہیں تعالی کھول کے دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ حصول رزق ہی کا ایک ذریعہ ہے اسی کے اسباب اور مقدمات ہیں یا آپ ملازمت کے لئے چلے جاتے ہیں گھر سے نکلے جوب پہ جا کے بیٹھ گئے تو یا آپ نے جو اسباب اختیار کی ہیں وہ جو مقدر رزق اب تنخواہ کی شکل میں آپ کو حرمین جو ملنا ہے تو یہ سب اس کے حصول کے جو ہے وہ وسائل اور اس کی اسباب ہیں اسی طریقے سے آپ جو دعائیں کرتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو وہ جو مقدر رزق ہے اسی کے حصول کے لئے وسائل اور اسباب کا درجہ رکھتے ہیں لہذا یہ بھی مقدر تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کرے گا یہ وظائف پڑھے گا یہ دکان کھول کے بیٹھے گا یہ زراعت اور کھیتی کرے گا یہ فیکٹری بنائے گا پھر ہم اس کا مقدر رزق اس کو دیتے رہیں گے لہذا یہ سارے وظائف اور دعائیں کرنا یہ حصول رزق کے اسباب اور وسائل ہیں کہ جو بندہ اختیار کرتا ہے اور یہ بھی تقدیر کے نوشتے میں لکھے ہوتے ہیں اور اسی بنیادوں پہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو رزق عطا کرتے رہتے ہیں